اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ فائر فائٹنگ پمپ کی ہائیڈرلک کلکولیشن کس طرح کی جاتی ہے یہ ان ایف پی ایف فورٹین کے مطابق کلاس 3 کی میں ایکسپلین کروں گا جس میں ہز کنیکشن اور ہز ریل یا ہز ریک سسٹم کو کمبائن کیا جاتا ہے کلاس 3 کامبینیشن ہے کلاس 1 اور کلاس 2 کے کلاس 1 اور کلاس 2 کے میں ہائیڈرلک کلکولیشن کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جو میرے چینل پر موجود ہیں اور اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اگر آپ کو ویڈیو کو دیکھیں گے اور خود پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ ہائیڈرلک کلکولیشن جو ان ایف پی ایف فورٹین کی اسٹین پائپ سسٹم کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کلاس 1 کلاس 2 اور یہ ویڈیو کلاس 3 کیے کیونکہ کچھ دوستوں نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ یہ ویڈیو بنائیں تو جو مجھے نالج ہے جو مجھے ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو جیسے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے تو یہ کلکولیشن جو ایکسل شیٹ پر میں کر کے دکھاؤں گا اور این ایف پی ایف فورٹین کے بھی آپ کو ریفرنس سارے ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کو کوئی بھی کنفیرین نہیں رہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے اور بیسک معلومات حاصل کرتے ہیں ہائیڈرلک کلکولیشن کی دوستو یہاں پر ہم جو فائر کا پمپ ہے فائر فائٹنگ سسٹم کا پمپ ہے اس کا ہیڈ کلکولیٹ کریں گے اس کے ہیڈ کلکولیشن کے لیے ہمیں اسٹیٹک ہیڈ معلوم کرنا چاہیے ریزیڈیویل ہیڈ معلوم کرنا چاہیے فریکشن لاسز جو پائپ میں ہوتے ہیں وہ معلوم کرنے اور فریکشن لاسز جو فٹنگ اور وال میں ہوتے ہیں وہ معلوم کرنے تو اس کے معلوم کرنے کے لیے جو فائر پمپ کے ہیڈ معلوم کرنے کے لیے یہ چار چیزیں ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے تو جو یہ NFPA 14 کے اسٹین پائپ کلاس 3 کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد ہائیڈالک کلکولیشن ہم کریں گے کیونکہ ہائیڈالک کلکولیشن سے پہلے ہمیں یہ بیسک انفارمیشن معلوم کرنا ضروری ہے ورنہ ڈائیڈالک کلکولیشن کروں گا تو پھر آپ کو چیزیں کلیر نہیں ہوں گی کلاس 3 ویسے کامبینیشن ہے کلاس 1 اور 2 کا کلاس 1 اور 2 میں کیا ہوتا ہے تو کلاس 1 میں آپ کو پتا ہے 3.5 انج کی ہوز کنیکشن لگتی ہے اور کلاس 2 میں 2.5 انج کی ہوز کنیکشن لگتی ہے جو یہ کلاس 3 ہے کلاس 1 اور کلاس 2 کا کامبینیشن ہے کلاس 1 اور کلاس 2 اور کلاس 3 سے ریلیٹڈ ارڑی میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ کو فلو کی ریکائرمنٹ جو ڈیزائن میں ہوتی ہے وہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں پریشر کی ریکائرمنٹ وہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں اور کلاس 1 اور 2 کی ہائیڈالک کلکولیشن بھی کر کے اور ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو ان کی لنک بھی نیچے دی گئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور یہ ابھی کلاس 3 پہ ہم سمجھتے ہیں کلاس 3 میں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جیسے یہ ہمارا فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے اس میں ہر فلور پہ 0.5 انچ کی ہ우ز کنیکشن بھی لگی ہوئے اور یہ ہوز ریل بھی لگی ہوئے ہوز ریل یا ہوز اسٹیشن بھی بولتے ہیں یہ 0.5 انچ کی ہوتی ہے یا نارمل جو ایک انچ کی بھی ہوتی ہے تو یہ ان دونوں کا کامبینیشن ہے کلاس 3 0.5 انچ کی ہوز کنیکشن اور 0.5 انچ کی ہوز اسٹیشن یا ہوز ریل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو منیمم ریزیوڈل پریشر مینیمم ریزیوڈ پریشر ہنڈر پی ایس آئے ہوتا ہے یا سکس پائنٹ نائن بار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے یہ ڈھائی انچ کی کنیکشن کا ہوتا ہے اور مینیمم جو پریشر جو ڈیڈ انچ کی اسٹیشن کا ہوتا ہے وہ سکسٹی فائی پی ایس آئے ہوتا ہے وہ الڈی جیسے میں نے کلاس ٹو میں آپ کو ایکسپین کر چوما ہوں مگر اس میں جو مینیمم ریزیوڈل پریشر ہم کنسیڈر کریں گے وہ ڈھائی انچ آلے کا کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ڈیڈ انچ کا نہیں کریں گے کیونکہ اس کا پریشر لو ہے تو اس کے بعد جو یہ مینیمم ریزیوڈل پریشر آپ نے دیکھا اس کے بعد اب آتے ہیں میکزیمم پریشر جو میکزیمم پریشر ڈھائی انچ کی ہوت کنیکشن ہے اس کا ون سیونٹی فائی پی ایس آئے ہوتا ہے اور ڈیڈ انچ کی ہوت کنیکشن کا جو میکزیمم پریشر ہوتا ہے مگر یہ جو ڈھائی انچ کی جو کنیکشن ہے جو یہ ہوس کنیکشن ہے اس کا پریشر زیادہ ہے تو ہم ڈیزائننگ میں اس کو کنسیڈر کریں گے تو اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں یہ میکزیمم فلو جو میکزیمم فلو اس سسٹم میں جو ڈھائی انچ کی ہوس کنیکشن کا ہوتا ہے وہ این ایف پی ایف پورٹین میں بتایا گیا ہے تو وہ ڈھائی سو جی پی ایم ہوتا ہے اور ڈیٹ انچ کنیکشن جو ہوس کنیکشن ہوتی ہے یا ہوس اسٹیشن ہے تو اس کا جو میکزیمم فلو ہے وہ ہنڈرڈ جی پی ایم ہے تو یہ کلاس ون اور ٹو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں ڈھائی انچ کی ہوس کنیکشن اور ڈیٹ انچ کی ہوس کنیکشن کا فلو پتا چل گیا تو این ایف پی ایف پی ایف پورٹین میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں منیمم فلو جو منیمم فلو اگر ہائیڈرالک موس ریموٹ رائزر کا اسٹین پائپ میں آپ اگر ڈیزائن کرنا ہی جائیں گے جیسے یہ پمپ روم ہے اس کا سب سے دور آلی جو ہوس کنیکشن ہے تو وہاں پر جو ہوس کنیکشن ہوتی ہے ہم اس میں پانسو جی پی ایم لیتے ہیں پانسو جی پی ایم اس وجہ سے لیتے ہیں یہ ڈھائی سو ایک ہوس کنیکشن کا لیتے ہیں اور ایک دوسری ہوس کنیکشن کا ڈھائی سو لیتے ہیں کیونکہ ایک ہوس کنیکشن سے ڈھائی سو جی پی ایم ہوتا ہے دو ہم لیتے ہیں اس وجہ سے پانسو جی پی ایم ہوتا ہے تو یہ موس ریموٹ جو اسٹین پائپ ہے اس میں پانسو جی پی ایم لے آ جاتا ہے اگر ڈیزائننگ کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر ان ایپی ای فورٹین میں بتائے گئے جہاں پر ہاریزنٹل اسٹین پائپ سسٹم سپلائے ہو رہا ہے اور اس میں تین یا تین سے زیادہ ہوس کنیکشن کسی ایک فلور میں دیئے گئے تو منیمم فلور ریٹ آپ کو ڈیزائننگ کے لیے کنسیڈر کرنا ہے جو ہائیڈرالک موسٹ ڈیمانڈنگ ہاریزنٹل اسٹین پائپ ہوگا اس میں ساڑھے سات سو جی پی ایم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ ڈیزائننگ کرنے ہی جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ دو ہم ہوس کنیکشن لیتے ہیں اگر کسی ایک فلور میں یہ ڈھائی انچی ہوس کنیکشن تین یا تین سے زیادہ لگی ہوئی ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں آپ ایک دو تین لگی ہوئی ہیں تو اس کنڈیشن میں ان ایف پی ایف فورٹین بتاتا ہے کہ آپ کو موسٹ ریموٹ رائزر کا جو فلو ہے وہ ساڑھے سات سو جی پی ایم لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہوس کنیکشن کسی ایک فلور میں وہ بورہ تین یا تین سے زیادہ ہو تو اس فلور میں جو رو فالا ٹاپ فالا فلور ہے اس میں تین کنیکشن لگی ہوئے اس صورت میں اگر آپ اس کو موسٹ ریموٹ رائزر کو ڈیزائننگ کریں گے تو اس کا فلو ساڑھے سات سو جی پی ایم لیں گے جو یہاں پر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اور اس کے بعد آتے ہیں جو منیمم فلو ریٹ اف ایڈیشنل اسٹینٹ پائپ جو منیمم فلو ریٹ ایڈیشنل اسٹینٹ پائپ ایک تو ہو گیا موسٹ ریموٹ رائزر جیسے اے ہمارا رائزر ہے سب سے دور ہے کیونکہ پم سے سب سے دور ہے تو اس کو موسٹ ریموٹ رائزر بولیں گے پھر اس کے بعد دوسرا جو رائزر ہے یا تیسرا رائزر ہے اس کو ایڈیشنل رائزر بولتے ہیں اس صورت میں ایڈیشنل رائزر میں جو منیمم فلو جو ایڈیشنل رائزر کا ہوگا وہ دھائیسو جی پی ایم ہوگا پر اسٹینٹ پائپ کوئی بھی یہ جیسے یہ ایک اسٹینٹ پائپ اس کا بھی دھائیسو جی پی ایم ڈیزائننگ میں کانسیڈر کریں گے دوسرا بھی کریں گے وہ دھائیسو جی پی ایم کریں گے وہ تب کریں گے فار بلڈنگ ناٹ ایکسیڈنگ ایٹی تھاؤزنڈ اسکوائر فوٹ یا سات ہزار چار سو بتیس اسکوائر میٹر فلور ایریا اگر کسی بلڈنگ کی فلور ایریا اسی ہزار اسکوائر فوٹ سے زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں ایڈیشنل اسٹینٹ پائپ کا ہم ڈیزائننگ میں فلور ڈائیسو جی پی ایم لیں گے اگر دوسرا بھی ہوگا تو اس میں ڈائیسو جی پی ایم لیں گے تو یہ ہم ایڈیشنل اسٹینٹ پائپ کا لیتے ہیں جیسے ہمارا ایڈیشنل اسٹینٹ پائپ یہاں پر جو بی ہے اور سی ہے رائیزر جیسے یہ بی آلا رائیزر ہے اور یہ سی آلا رائیزر ہے تو اس کے بعد ایک دوسری کنڈیشن یہاں پر بتائی گئی ہے اگر منیم فلو آپ کا ایڈیشنل اسٹینڈ پائپ کا پانچ سو جی پی ایم لینا ہے فار دا سیکنڈ اسٹینڈ پائپ اینڈ دھائی سو جی پی ایم فار دا بلڈنگ ایکسیڈنگ ایٹی تھاؤزنڈ اسکوائر فٹ فار فلور ایریا اگر بلڈنگ کی فلور ایریا اسی ہزار اسکوائر فٹ سے ایکسیڈ ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو جو سیکنڈ ایڈیشنل اسٹینڈ پائپ ہے یہ موسٹ رموٹ اے رائزر ہو گیا اور بی جو ہے ایڈیشنل اسٹینڈ پائپ ہے سی بھی ایڈیشنل مگر موسٹ رموٹ سے دوسرا جو ہوگا اس صورت میں ڈیزائننگ میں آپ کو بی آلے رائزر کا فلو یہ دھائی سو نہیں لینا ہے وہ پانچ سو لینا ہے اور سی کا پھر دھائی سو لیں گے اگر ڈی ہوگا تو اس کا بھی دھائی سو لیں گے تو یہاں پر کنڈیشن چینج ہو گئی تو یہ کنڈیشن آپ کو ڈیزائننگ کے صورت میں یہ سمجھ نہیں ہے ادروائیز آپ اگر ڈیزائننگ کریں گے تو وہ پر آپ پر نہیں کریں گے تو ان کو آپ کو سمجھنا ضرور ہے اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا کہ میگزیمن فلو ریٹ بارہ سو پچاس جی پی ایم ہونا چاہیے فار نان اسپیکلر بیلڈنگ اگر آپ اسٹینڈ پائپ سسٹم ڈیزائننگ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر اس سسٹم میں کہیں بھی اسپیکلر کنیکٹ نہیں ہے صرف ہز کنیکشن ہے یا ہز اسٹیشن ہے کلاس ون ٹو یا تھری ہے تو اس صورت میں تو آپ کو بارہ سو پچاس جی پی ایم سے زیادہ جو ہے میگزیمن فلو نہیں لینا اگر میگزیمن فلو بارہ سو پچاس سے بھی زیادہ آ گیا تو آپ کو ڈیزائننگ میں بارہ سو پچاس کا پمپ کنسیڈر کرنا ہے اس سے بڑا پمپ نہیں لگانا تو ہم یہاں پر ہائیڈالک کلکولیشن کریں گے کیونکہ ہائیڈالک کلکولیشن کلاس تھری کی جو ہائیڈالک کلکولیشن ہے اور کلاس ون کی ہائیڈالک کلکولیشن سیم ہی ہے کیونکہ کلاس ون میں بھی ڈھائی انچ کی ہز کنیکشن لینی ہے اور کلاس تھری میں بھی ہم ڈھائی انچ کی ہز کنیکشن لیں گے کیونکہ اس کا فلو زیادہ ہے تو وہ ہم کنسیڈر کریں گے ہز ریل کا فلو کم ہے تو وہ کنسیڈر نہیں کریں گے تو اور اس میں ہوس ریل کا فلو کم ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ مین رائیزر میں تو فلو زیادہ آ رہا ہوگا اس صورت میں ہوس کنیکشن میں ہمیں ایک پی آر بھی پریشر ریڈوسنگ وال لگانا ہوگا ہر ہوس کنیکشن میں کیونکہ اس کی جو ڈیزائن رکائر میں منیمم ریزیڈیل پریشر سکسٹی فائی پی ایس آئے ہوتا ہے اور میک دیممم ہنڈیٹ پی ایس آئے ہوتا ہے جبکہ ہوس کنیکشن جو ہے اس کا منیمم ریزیڈیل پریشر ہنڈیٹ پی ایس آئے ہوتا ہے اور میک دیمم جو پریشر ہوتا ہے وہ ون سیونٹی فائی پی ایس آئے ہوتا ہے تو ہم میک دیمم جو ڈھائی چالا کنیکشن ہے اس کے فلو کے رکائرمنٹ کے حساب سے ہم ڈیزائننگ سسٹم کریں گے تو ہوس ریل کا فلو کی جو ڈیزائننگ رکائرمنٹ ہے تو اس میں پریشر ہمارا کم ہے تو پھر اس ہائی پریشر کو کم کرنے کے لیے ہمیں پریشر ریڈیوسنگ وال لگانا ہوگا تو اس کی ہائٹالک کلکولیشن کرتے ہیں مگر اس کی میں نے پہلی جو این ایپ پی ای فورٹین میں اسٹین پائپ جو کلاس ون تھی اس میں دو کنڈیشن بتائی تھی ایک کنڈیشن ہم نارمل لے رہے تھے روموٹ ایریا کو ہم پانسو لے رہے تھے دو ہوس کنیکشن یہاں پر ہم روموٹ ایریا کو ساڑھے ساتھ سو جی پی ایم لیں گے جہاں پر ہوس کنیکشن تین جا تین سے زیادہ ہیں تو یہاں پر میں روموٹ ایریا کی تین ہوس کنیکشن کی وجہ سے روموٹ ایریا جو رائیزر ہے اس کا ساڑھے ساتھ سو جی پی ایم لے رہا ہوں اور ایڈیشنل پائپ کے پانسو جی پی ایم لے رہا ہوں یہاں پر کنسیڈر میں کر رہا ہوں جو ہمارا فلور ایریہ ہے وہ اسی ہزار اسکوائر فوٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اس سے انکریز ہو چکا ہے اگر یہ دوسری کنڈیشن ہم لے رہے ہیں اور یہ ہمارا رائزر سی ہے اس صورت میں اس کا فلو ہم دائی سو جی پیم لیں گے تو اس بیسس پہ ہم ہائیڈالک کلکولیشن کلاس تھری کی کرتے ہیں اور یہ کلاس تھری کی ہائیڈالک کلکولیشن کر کے ہم سمجھیں گے تو یہ ہائیڈالک کلکولیشن ان پیرامیٹر پہ کس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے ہر فلور کی ہائیڈ جو ہے گیارہ فوٹ یہاں پر بتائی گئی ہے اور جو ہمارا یہ مین رائزر پائپ چل رہا ہے اس کا ڈائی میٹر چھے انچ ہے ہر فلور میں یہ چھے انچ ڈائی کس طرح آیا تو اس کی بھی میں نے ویڈیو اسٹین پائپ کے پائپ شیڈول میتھڈ کی یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس میں دیکھ لیجے گا سمجھتے ہیں دوستو یہاں پر ہم فائر فائٹنگ سسٹم کی ہائیڈالک کلکولیشن کا اگزمپل کو سمجھیں گے جو ان ایف پی اے فورٹین کا اسٹین پائپ سسٹم کے بارے میں جو کلاس تھری ہے اس میں ہائیڈالک کلکولیشن کرنے سے پہلے ہمیں ہز سسٹم میں یہ کلاس تھری کا ہے اس میں جو ڈائی آئی انچ کا ہم کنسیڈر کرتے ہیں جیسے یہ اسٹین پائپ ہے کلاس تھری میں ڈائی انچ کی بھی کنیکشن ہوتی ہے اور ایک ڈیڈ انچ کی بھی ہوتی ہے اس میں ہز ریل یا ہز ریک کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہم جو بڑا ڈائی ہے ہز کنیکشن کا تو وہ ڈائی انچ کا ہم وہ ڈیزائننگ میں ہائیڈالک کلکولیشن میں وہ کنسیڈر کریں گے تو اس کا جو ڈائی انچ کی کنیکشن کی جو ریزیڈال پریشر ہے تو وہ منیموم ہنڈیڈ پی اے سائے جیسے آپ کو الڈیڈی بتایا ہے تو ہم منیموم جو ریزیڈال پریشر ہے وہ لیتے ہیں وہ ون ہنڈیڈ پی اے سائے لیں گے کیونکہ وہ ریموٹ ایریا میں جو پریشر ہوگا وہ ہم کنسیڈر کریں گے تو یہ ریموٹ ایریا میں ہنڈیڈ پی اے سائے ہم نے پریشر کنسیڈر کیا جو ہم پائپ یہاں پر یود کریں گے فائر فائٹنگ کا وہ ایم ایس کا پائپ ہوگا یا بلیک سٹیل پائپ شیڈول فورٹی کا پائپ ہے اس کا سی ویلیو ہوتا ہے جیسے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بھی اٹیج کیا ہوا ہے تو اس ٹیبل میں بھی آپ اگر دیکھیں گے کیونکہ یہ جو ساری ایکسل شیٹے میں آپ کو شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اسٹیڈی کر سکتے اور کوئی بھی کنفیوزن ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہیزرڈ ویلیم ایکویشن میں سی ویلیو یوز ہوتا ہے جو ہیڈرالک کلکولیشن میں ہیزرڈ ویلیم ایکویشن یوز ہوگی تو اس میں بلیک سٹیل پائپ ڈرائی یا ویٹ میں جو یوز ہوگا تو اس کا سی جو ویلیو ہے وہ ون ہنڈڈ ٹوئنٹی ہے تو یہ جو سی ویلیو ہے ہم وہ یوز کر رہے ہیں تو میں کلکولیشن میں واپس آتا ہوں جو یہاں پر سی ویلیو میں نے لکھا ہوئے ون ٹوئنٹی اور یہ پاتھ ہوتا ہے جیسے یہ ڈرائنگ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہے جو آپ کو ایکسپلین بھی کی تھی یہ پمپ روم ہے یہاں پر میں نے نوٹ دیئے ہوں ون ٹو تھری یہ فور اے یہ فور اے اور یہ فور اے فائو اے اوپر یہ فائو اے پھر یہاں پر اے بی سی ڈی تو اس کو کریں گے پاتھ کا مطلب ہے ون نوٹ سے لے کر ٹو تک اور یہ دوسرا پاتھ ٹو سے تھری تک تھری سے یہ اے تک اور فور سے فور اے تک اسی طرح یہ پاتھ ہوتے تو ہائیڈالک کلکولیشن میں واپس آتا ہوں یہ پاتھ جو ہے ون سے ٹو تک ہم معلوم کریں گے اور فلو وہاں پر کتنا ہوگا ڈائے ہم یوز کریں انچز میں وہ کونسا ہوگا پائپ کی لینس کونسے ہوگی فٹنگ اور ڈوائسز جو یوز ہو رہی ہیں وہ لکھیں گے اس میں اور یہ نمبر لکھیں گے کتنی نمبر وہ فٹنگز لگ رہی ہیں وہ لکھیں گے اس کی ایکویلنٹ لیندھ کیا ہوگی ایکویلنٹ لیندھ ہم ٹیبل سے سمجھیں گے جیسے یہ ٹیبل میں واپس آ رہا ہوں تو یہاں پر یہ آلی ایکویلنٹ لیندھ ہے ایکویلنٹ لیندھ یہ شیڈول فورٹی کے سٹیل پائپ ہے جیسے ایل بو ہے تو اس کی ایکویلنٹ کیا ہوگی اور یہ بٹرفلائے والے گیٹ والے سوئنگ والے یہاں ٹی ہے اس کی ایکویلنٹ لیندھ کیا ہوگی وہ اس ٹیبل سے ہم دیکھیں گے تو ہیڈالک کلکولیشن میں واپس آتا ہوں ایکویلنٹ لیندھ آگئی پھر ٹوٹل لیندھ ٹوٹل لیندھ ہوتی ہے پائپ کی لیندھ اور پلس فٹنگ کی ایکویلنٹ لیندھ دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اور یہ فریکشن لاس اور ہیڈ لاس کلکولیشن یہ ہم ہیزرڈ ویلیم ایکویشن سے معلوم کریں گے ہیزرڈ ویلیم ایکویشن یہ اس کا یہ فارمولا بنا ہوا ہے فارمولے کے ساتھ یہ میں نے ہیزرڈ ویلیم ایکویشن کا یہ دہ انجینئرنگ ٹول بار کی ویب سائٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ ایکسل شیٹ کی ہوئی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے آپ کلکولیشن کر کے ویریفائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر واپس آتا ہوں یہ فریکشن لاس یا ہیڈ لاس جو ہمیں اس میں میں نے فارمولے ڈالے ہوا ہے جیسے یہ ڈبل کلک کیا یا یہ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ڈالا ہوا ہے اور اس میں اگر ایک ایک فارمولے کو پھر ویلیو ڈالیں گے وہ بہت لیندی ہو جاتا ہے تو یہ فارمولے جو ہیزرڈ ویلیم ایکویشن کے میں نے ڈالے ہوا ہے اس کو میں نے جو یہاں پر یہ ایکسل شیٹ دیئے ایک آدھ ویلیو میں یہاں پر آپ کو چیک کراؤں گا اور جیسے آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں تو یہ فارمولے سائی ڈالے ہوا ہے اس کے بعد یہ کلکیلیشر کریں گے پاتھ پہ جو پریشر آئے گا وہ ہم یہاں پر شروع میں ہنڈیڈ پی ایس آئی منیمم لیتے ہیں جو پریشر ریزیڈویل پریشر ہے تو روموٹ ایریا پہ وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور دوسرے یہ پریشر وہ ایڈ ہوتے جائیں گے اسی طرح یہ پریشر انکریز ہوتا جائے گا اور یہ پریشر کون سے نوڈ پہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ پتہ چلے گا ابھی ہم شروع کرتے ہیں یہ پاتھ ون سے ٹو جیسے ٹرائنگ میں میں نے یہ پاتھ بنایا ہوا ہے یہ ون اور یہ ٹو یہاں سے ون سے ٹو میں ہم یہ پریشر لاس ہم معلوم کریں گے تو یہاں پر فلو کتنا ہوگا فلو اس ٹرائنگ میں میں واپس آتا ہوں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کسی ایک فلور میں ہول کنیکشن تین یا تین سے زیادہ ہو تو اس رائزر کو ہم سات سو پچاس جی پی ایم لیں گے تو یہاں پر میں سات سو پچاس جی پی ایم لکھ لیتا ہوں پاتھ میں سات سو پچاس منٹ لکھ رہی اور یہ جو ہمارا رائزر پائپ چل رہا ہے وہ میں نے الریڈی لکھا ہوا ہے وہ چینج کا پائپ ہے اور پائپ کی لیندھ جو ہے نائنٹی ایٹ فیٹ ہے وہ بھی الریڈی میں نے لکھی ہوئی ہے ڈرائنگ میں دیکھیں کہ نائنٹی ایٹ فیٹ کے سے ایک فلور کی ہائٹ گیارہ فوٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کا مطلب اٹھاسی فوٹ ہو گیا اور دس فوٹ یہ جو تین ہول کنیکشن ہے میں نے اس کے لکھ دیا نائنٹی ایٹ فیٹ ہو گیا تو یہ نائنٹی ایٹ فیٹ لیندھ ہو گئی پائپ کی اور یہاں پر ٹی جو لگ رہی ہے نائنٹی ڈگری کی چھ انچ کی وہ ایک ٹی لگ رہی ہے تو وہاں پر میں نے ایک لکھ لیا وہ ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو تین ہول کنیکشن آ رہے ہیں اس میں یہ چھ انچ کا پائپ ہے اس میں ایک ٹی لگے گی تب یہ برانچ نکلے گی اور یہ ڈھائی انچ کے ہول کنیکشن ہے اور اس کے ساتھ ٹی بھی لگے گی اور ڈھائی انچ کی تو ہائٹرلک کلکولیشن کی شیٹ میں میں آتا ہوں تو یہ ٹی جو ہماری چھ انچ کی ایک لگ رہی ہے اور اس کے ایک لیندھ جو ہے تیس فیٹ ہے تو یہ تیس فٹ کیسے آیا ہے یہ ٹی بل ہے ٹی بل میں دیکھیں یہ ٹی ہے اور ٹی کو ہاں سیدھا لے جائیں اور چھ انچ سے کمپیر کریں یہ آلا جو ویلیو ہے تیس تو ٹی کی اگر چھ انچ کیا ٹی ہو تو اس کی ایک لیندھ تیس فٹ ہوگی تو یہاں پر یہ تیس فٹ ہم نے ڈال دیا اور گیٹ وال ڈھائی انچ کے ہمارے کتنے لگ رہے ہیں تین لگ رہے ہیں تو یہ تین ڈال دیا اور دائی انچ کے ساتھ تین ہمارے تو گیٹ وال ڈھائی انچ کی ایکلندم ہوتی ہے اور ٹی جو ہے ڈھائی انچ کی اس کی بارہ ہوتی ہے ٹی بل میں ہم دیکھتے ہیں یہ گیٹ وال ہے گیٹ وال ڈھائی انچ کا یہ ڈھائی انچ کا ایکلن dome ون ہے اور ٹی ہے ٹی کی دائی انچ ایکلندم وہ بارہ ہیں تو ہم نے اس طرح سے میں نے یہ لیو ڈال دیا تیک اور بارہ یہاں پر آگئے تو ٹوٹل لیندھ یہ لیندھ آگئی ٹوٹل لیندھ کیسے ہوگئی نائنٹی ایڈ فیٹ یہ ہوگیا اور تیس یہ ہوگیا اور ون فٹ یہ ہوگیا اور بارہ یہ ہوگیا یہ تین ویلیو یہ اور یہ چوتھا ویلیو یہ تینوں کو آپس میں ایڈ کریں گے میں نے اس میں فارمولا ڈالا ہوا ہے یہ آٹومیٹک ایڈ ہوگئی ون سسٹی سیون فیٹ ہوگئی ٹوٹل لیندھ ہوگئی تو یہ فریکشن لاس جو ہمارا یہ آگیا اور ہیڈ لاس جو ہے پریشن یا پریشر فریکشن بھی پی ایس آئے میں یہ آگیا تھری پائنٹ سکس تو یہ ہیزرڈ ویلیوم ایکویشن میں ایک دفعہ ڈال کے آپ کو چیک کروا لیتا ہوں جو یہ ہمارا ویلیو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ایک دفعہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر آگے وہ آپ سمجھ جائیں گے تو یہ ویلیو صحیح ہے تو ہیزرڈ ویلیوم ایکویشن پہ میں واپس آتا ہوں تو یہ پاتھ ون ٹو میں ہمارا یہ لین تھا پائپ لین تھا پائپ ہماری کتنی ہے ہیڈالک کالکولیشن شیٹ میں آگیا ٹوٹل لیند ون سکسٹی سیون فیٹ ہے ون سکسٹی سیون تو یہاں پر ون سکسٹی سیون فیٹ میں نے انسٹ کر دیا اور یہ سی ویلیو ہے ون ٹوانٹی جو آپ کو میں نے پہلے بتایا وہ ون ٹوانٹی میں نے ڈال دیا والم فیلو جو ٹوٹل فلو ہو رہا ہے ساڑھے سا سو جی پی ام ہو رہا ہے اور انسائٹ ڈائیومیٹر ہمارا چھینج کا پائی پہ تو یہ میں نے دیکھے چھینج ڈالا اب ہی انسٹ کروں گا یہ سارے ویلیوز آ جائیں گے یہ سارے ویلیو آ گئے ہیڈ لاس ہمارا کتنا آ رہا ہے 3.69 جو اس میں دیکھیں 3.6 تو یہ راؤنڈ فگر میں تھوڑے ویلیو میں فرق آ جاتا ہے معمولی سا ویسے یہ برابر ہی آ رہا ہے ہمارا جو اس میں اس کا مطلب جو فارمولا ڈالا ہوا ہے وہ صحیح آ رہا ہے یہ ویلیو اور ہیڈرڈ ویلیم ایکویشن میں جو یہ ویلیو دونوں ایکویلنٹ آ رہے ہیں صحیح آ رہے ہیں تو یہ ہم اسی طرح جیسے میں دوسرے ویلیو انسٹ کرتا جاؤں گا یہ ویلیو آ جائیں گے تو یہ 3.6 3.6 ہیڈ لاس آ گیا تو یہ 100.63 کیسے ہو گیا تو 100 یہ آلہ ہو گیا جو ریڈیڈل پریشر 100 پی ایس آ ہے اور پلس یہ 3.63 کو ایڈ کریں گے تو یہ 103.63 اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ فارمولا بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ آلہ ویلیو اور پلس یہ 100 پی ایس آ ہے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا تو نوڈ 1 پہ ہمارا جو پریشر لاس ہے وہ 103.6 آ گیا تو اسی طرح ہم ڈرائنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پر جو یہ 1 آلہ نوڈ ہے وہاں پر ہمارا فلو ساڑھے ساس ہوئے اور پریشر جو لاس ہے تو 103.6 اتنا پریشر چاہیے اس لوکیشن پہ تو اس کے بعد پھر دوسرا نوڈ آتا ہے 2 سے 3 2 سے 3 کیسے ڈرائنگ میں دیکھیں گے 1 سے 2 ہم نے معلوم کیا یہاں سے 2 سے 3 کریں گے تو یہاں پر ایلبو بھی لیں گے اور یہ 10 فٹ اس کی لیند بھی لیں گے اور یہ پائپ کا ڈائے 6 انچے تو اس میں میں ہمارا فلو یہاں پر وہی سیم ہی ہوگا ساڑھے ساتھ سو جی پی ایم ہوگا اور ڈائے اس کا چھے انچے لیند میں نے الریڈی ڈالی ہوئے دس فٹ ہے اور نائنٹی ڈگری کی ایلبو جو ایک لگے گی تو وہاں پر میں نے ایک ڈال دیا نائنٹی ڈگری کی ایلبو جو چھے انچ کی ہوتی ہے اس کی ایکویلن لیند فورٹین ہوتی ہے تو ٹیبل میں دیکھتے ہیں یہ جو سٹینڈر ایلبو لیتے ہیں ہم چھے انچ کی اس کی ایکویل لیند جو ہے یہ فورٹین ہے تو یہاں پر ہم نے ویلیو یہ ڈالا ہوا ہے فورٹین تو ہماری ٹوٹل لیند ہو گئی فورٹین پلس دس کو ایڈ کریں گے ٹوانٹی فور ہو گئی یہ ویلیو آٹومیٹک اس میں ایکویشن سے جو ہیزرڈ ویلیم کے حساب سے ڈال گئے تو یہ ٹوٹل ہمارا پریشر لاز ون زیرو فور پائنٹ تھری کیونکہ یہ ون زیرو فور پائنٹ سکس یہ ہو گیا یہ دونوں ویلیو آپس میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ آلہ پریشر لاز ہمیں جو پریشر ایڈ پات پہ یہ معلوم ہو جائے گا تو یہ کونسی لوکیشن پہ نوڈ ٹو پہ ڈائنگ میں دیکھتے ہیں نوڈ ٹو آلے یہ آلی لوکیشن ہے یہاں پر ہمارا فلو ساڑھے ساتھ سو ہے اور پریشر جو ہے ون زیرو فور پائنٹ ون سکس ہے تو ابھی ہم تھری سے اے تک کام یہ چیک کرتے ہیں پات کا یہ تھری سے اے تو یہاں پر بھی فلو سیم ہی ہوگا ساڑھے ساتھ سو ہوگا چھے انج کا پائپ کا ڈائر اور لینھ جو پائپ کیے پچاس ہے جو پچاس فٹ کیسے یہاں سے تھری سے اے تک یہاں پر دیکھیں یہ پچاس فٹ لینھ لکھی ہوئی ہے تو یہ پچاس فٹ میں نے الریڈی لکھی ہوئی ہے یہاں پر ایک الپو ہے چھے انج کی تو ایک الپو میں یہاں پر کرتا ہوں اس کا ایکیولین لینھ جو ہے چودہ فٹ ہے جو یہ ٹیبل سے آپ دیکھ لیجئے گا جسے اوپر بھی میں نے ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ٹوٹل لینھ ہو جائے گی چودہ فٹ اور پلس پچاس فٹ چودہ اور پچاس کو دونوں کو ایڈ کریں گے سسٹی فور فٹ آ جائے گا اس میں فریکشن لاز بھی آٹومیٹک فارمولے سے ہمیں معلوم ہو گیا اور ہیڈ لاز بھی معلوم ہو گیا اور ٹوٹل فریکشن لاز جو اوپر آلا اور یہ دونوں کو ایڈ کریں گے تو ون زیرو فائی پائنٹ فائی سکس آ گیا یہ نوٹ تھری پہ ہمیں پریشر معلوم ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں فور اے پاتھ پہ فور اے پاتھ کون سا ہوتا ہے تو یہ ایک رائیزر یہاں تک ہو گیا اور دوسرے رائیزر پہ آتے ہیں جو رائیزر بھی ہے فور اے پاتھ فور سے لے کر اے پاتھ ہے فور لوکیشن پہ ہم دیکھیں گے جو ایڈیشنل اسٹینڈ پائی پہ اس میں پانچ سو جی پی ام لے رہے ہیں اس وجہ سے تو اس کی جو جو ہمارا فلور اے ریا ہے وہ ہم نے کنسیڈر کیا ہے تو وہ اسی ہزار سے زیادہ ہے تو یہ جو ہم جو ایڈیشنل اسٹینڈ پائی پ جو پانچ سو جی پی ام لیں گے وہ اس وجہ سے لیں گے اسی ہزار اسکوائر فوٹ سے اے ریا زیادہ ہے جو یہ میں نے دو ویلیو کراس کیے ہوئے وہ کلاس ون میں میں نے الریڈی کلکولیشن میں آپ کو ہیڈلک کلکولیشن میں ایکسپلین کیے تھے اب یہ دوسری کنڈیشن الی ویلیو یوز کر رہے ہیں اس دونوں جو کراس میں نے کٹی ہوئے ہیں یہ یہاں پر یوز نہیں کر رہے ہیں تو پہلی کنڈیشن میں یہ پانچ سو کا میں نے لیا تھا یہ دھائی سو کا لیا تھا اب یہ دوسری کنڈیشن ہے یہ ساڑھے ساتھ سو کا لے رہا ہوں یہ پانچ سو کا لے رہا ہوں کیونکہ اس میں جو ایریا ہے فلور کے 80,000 سکوائر فوٹ سے زیادہ ہو رہی ہے تو فور اے پاتھ کو ہم چیک کرتے ہیں یہ فور اے پاتھ ہے یہاں پر فلو ہمارا پانچ سو ہے تو یہ پانچ سو انسٹ کر دیا پائپ کی ڈائی چھے انچے اور لیندھ ایٹی سیون ہے ڈائنگ میں دیکھتے ہیں ایٹی سیون کیسے کیونکہ ٹاپ ہے اس کو نہیں لیں گے اس سے نیچے آلے کے ایک دو تین چھا پانچ چھے سات تو گیارہ فوٹ ایک فلور کی ہائٹ ہے سات تو ایٹی سیون ٹوٹل لیندھ ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل لیندھ جو میں نے یہاں پر رکھی ہوئے ایٹی سیون رکھی ہوئے تو اس کو تھوڑا اوپر مو کرتا ہوں جیسے آپ کو چیز کلیر ہو تو یہ ایٹی سیون میں نے یہاں پر لیندھ رکھ لی یہاں پر یہاں پر ٹی ہم دو کنسیڈر کریں گے کیونکہ پانچ سو کی ہم کنیکشن لے رہے ہیں تو اس میں دو ہوس کنیکشن لیں گے تو یہاں پر دو کریں گا کیونکہ ٹرائنگ میں ایک دفعہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو پانچ سو میں کنسیڈر کروں گا تو ہوس کنیکشن دو میں کنسیڈر کروں گا کیونکہ ایک ہوس کنیکشن سے دھائی سو فلو ہوتا ہے تو دو سے پانچ سو ہوگا کیونکہ ایک ٹی اس میں آجاگی دوسری ٹی اس میں آجاگی تو یہ میں نے دو ٹیاں لی چھ انچ کی اور ایکیولنٹ لیندھ اس کی تیس فوٹے Side standard elbow نیچے Change کی ایک آ رہی تھی میں نے ایل بو لے جہاںGe необход کتنے لے رہیں گے دو لے رہیں گے ناینگ میں دیکھتے ہیں یہ ایل بو آ رہی تھی یہ ایل بو ایک یہ لے لی اور یہاں پر دو ہز و Pract دو گیٹوال ایکیولنٹ ہو ہوتے ہیں دو گیٹوال لے لی دو گیٹوال لے لے لی sit میں آتے ہیں میں نے Value لے لی اور اس کی ایکیولنٹ لے لن rahat یہ ٹی کی چینج کی تیس ہوتی ہے سٹینڈر ایل بو جو نانٹی کی چینج کی چودہ ہوتا ہے اور گیٹ وال یہ ون ہوتا ہے آپ کو یہ ٹیبل ہے تو اس میں سے بھی دیکھ کر کنفرم کر لی جائے گا تو یہ ویلیو آگئے ٹوٹل ایکویلن لیندھ ہماری ون سسٹی تھری ہوگا کیونکہ یہ سارے جو لیندھ ہے فیٹ میں اس کو آپ ایڈ کریں گے اور ایٹی سیون کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل لیندھ ون سسٹی تھری فیٹ آ جائے گی تو یہ ہمارا فریکشن لاس ہے اسے اوپر میں اس کو کر دوں تو یہ ہمارا فریکشن لاس ہمیں یہ معلوم ہو گیا آٹومیٹک فارمولا اس میں ڈالا ہوا ہے اور ہیڈ لاس ہمیں یہ معلوم ہو گیا تو ان کا جو ٹوٹل پریشر پات پہ آ رہا ہے ون زیرو سیون آ رہا ہے کیونکہ اس میں یہ فارمولے ڈالے ہوئے تو اس میں دیکھ لیجئے گا اور نوڈ فور پہ ہمارا جو پریشر یہ مل گیا اس کے بعد یہ بیلنسنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے بیلنسنگ کا فارمولا یہ اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں یہ ڈالا ہوا ہے تو اس میں سے یہ ایک یہ اوپر آلا پریشر اور ایک یہ اور اس کی یہ فلو ہے اس سے لے کر ہم یہ بیلنسنگ کا فلو معلوم کرتے ہیں ڈرائنگ میں جاتا ہوں بیلنسنگ کا فلو کیونکہ یہ آلی لوکیشن ہے پائپ اس رائزر میں بھی جا رہا ہے اور اس رائزر میں بھی جا رہا ہے تو یہاں پر وارٹر کی بیلنسنگ ہوگی جہاں پر یہ ٹی بن رہی ہے اس کی تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ فارمولا میں نے ڈالا ہوا ہے تو ویلیو آٹومیٹک نکل آئے آپ کو یہ ایکسل شیٹ دوں گا تو آپ کو زیادہ کلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سے آسانی اس کو یوز کر لیے جگہ یہ آسانی ہوگی اور اس دفعہ میں سارے ویلیو یہ ڈالے ہوئے آپ کے ساتھ ایکسل شیٹ شیئر کروں گا میں نے ختم کیے تھے جیسے آپ خود کلکولیشن کریں تو اس دفعہ میں نے یہ ویلیو کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ پریکٹس کریے گا اور اگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اور کلکولیشن پراپرلی کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ فلو جو آیا فور نائنٹی سکس پائنٹ زیرو سکس تو یہ کیو اے فور اے لوکیشن پہ جو بیلنسنگ ہمیں کرنی ہے وارٹر کی یہ فور اے لوکیشن یہاں پر کیونکہ اس رائزر میں بھی جا رہا ہے اس رائزر میں بھی جو بیلنسنگ وارٹر یہ فور نائنٹی سکس آ گیا اور یہاں پر پریشر ون زیرو سکس پائنٹ نائن ہے تو کلکولیشن میں بھی دیکھتے ہیں فور نائنٹی سکس پائنٹ یہ فلو ہے ہمارا اور ون زیرو جو سیون ہے تو یہ ہمارا پریشر ہے ون زیرو سیون تو یہ ون زیرو سیون ہے یہاں پر 106 لکھا ہوا ہے جو یہ آلے ویلیو ہے جو یہ آلے ویلیو میں کلکولیشن کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہوں گے کیونکہ یہ میں نے پہلے الریڈی ویلیو ڈالے ہوا ہے اس میں کچھ فرق ہوگا مگر آپ یہ آلے ویلیو کنسیڈر نہیں کریے گا جو ہائیڈالک کلکولیشن ہے تو اس میں یہ آلے ویلیو جو آ رہے ہیں یہ کنسیڈر کریے گا پھر میں آخر میں اس کو چینج بھی کر دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے فیلال ہائیڈالک کلکولیشن کو فائنل کرتے ہیں تو یہاں تک فور اے لوکیشن پہ بیلنسنگ وارٹر بھی ہو گئی اس کے بعد پاتھ اے سے بی تو ڈرائنگ میں آتے ہیں جو اے سے بی اس تی سے لے کر یہاں پر پانی کا فلو کتنا ہوگا اور یہ پریشر کتنا ہوگا اے سے بی پہ ہمارا جو فلو ہے وہ آٹومیٹک یہاں پر آگیا ایک ہدا دو سو چھالیس کیونکہ دو رائیڈر اوپر آلا ساڑھے ساتھ سو اور یہ پانس سو ملیں گے تو ایک آزار دو سو پچاس ہوگا مگر بیلنسنگ کی وجہ سے یہ کچھ فرق آتا ہے تو اس کو ڈبل کلک کریں گے ہمیں ساتھ سو وہ آلا پچھلا جو رائیڈر ہے پہلا آلا اس کا فلو کنسیڈر کریں گے جو یہ دوسرا رائیڈر ہے پانس سو جی پیم کنسیڈر نہیں کریں گے اس میں جو بیلنسنگ آلا فلو آیا ہے ہمارا وہ کنسیڈر کریں گے ان دونوں کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا پانی کا فلو یہاں پر ہوگا کونسی لوکیشن پہ یہ اے بی ہے یہ ایرو دیا ہوا ہے ایک ہزار دو سو چھالیس پائنٹ سیون نائن ایک ہزار دو سو چھالیس پائنٹ زیرو سیون یہ آگیا یہ ہمارا بیلنسنگ کا فلو آگیا تو اس کے بعد دیڈایا جو چھے انچے پائپ کی لیند پچاس فیٹ ہے درائنگ میں دیکھتے ہیں یہ اے سے بی جو پائپ کی لیندھ ہے وہ پچاس فیٹ ہے اور یہاں پر ایک ٹی ہم کنسیڈر کریں گے جو ٹی اس کی ایکویلن لیندھ لیں گے درائنگ میں جاتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ایک ٹی ہم یہ لے لیں ٹی کا ویلیو ایک اس میں ڈال دیتا ہوں اس کا ایکویلن لیندھ تیس فٹ ہوتی ہے تیس فٹ پچاس فٹ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل لیندھ اسی فٹ آگئی یہ فارمولے آٹومیٹک ڈالے ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا اور جو ہمارا پریشر آ رہا ہے ٹوٹل یہاں پر ایک سو دس آ رہا ہے تو اس میں یہ جو بیلنسنگ آلا پریشر سے پہلے جو ہے ساڑھے ساتھ سو آلا کنسیڈر کرنا ہے اور جیسے اس اگل فارمولے کلک کریں یہ ساڑھے ساتھ سو فٹ والا پریشر کنسیڈر کریں گے اور اس کے علاوہ جو یہ اے بی آلا پاتھ یہ پریشر کنسیڈر کریں گے تو اس ایکسل کی شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کو تھوڑا سٹڈی کر لی جگہ تو یہ ایک سو دس آگیا ہمارا نوڈ اے لوکیشن پہ آگیا اب آتے ہیں فائیو اے فائیو اے لوکیشن پہ فائیو اے کونسی ہے یہ آلا تھرڈ رائیزر ہے ہمارا تھرڈ رائیڈر میں جو فلو ہوگا ہم ڈائیسو جی پیم کنسیڈر کریں گے یہ ڈائیسو لکھا ہوا ہے اور یہ فائیو سے اے جو لین تھے وہ میں ڈالوں گا فائیو سے اے تک لین ایٹی سیون ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ جو سیم ایس رائیڈر کی لین تھے تو یہ فائیو اے میں جو فلو ہمارا یہ ڈائیسو تو میں نے یہاں پر ڈائیسو لکھ رہا ہوں چھ اینچ کا ڈائی ایٹی سیون لین تھے اور وہاں پر تی جو ہم کنسیڈر کریں گے جو چھے انچ کی ہے وہ ایک ٹی لگے گی اور اسٹینڈر ایل بو جو ایل بو بھی جو نیچے آ رہی ہے وہ ایک لگے گی اور گیٹ والدھائی انچ کا وہ بھی ایک ہے تو اس کی ایکیولنٹ لیندھ بھی لکھی ہوئی ہے ٹوٹل لیندھ ایک سو باتیس فیٹ آ گئی تو یہ ایٹی سیون اور پلس ان تینوں کو ایڈ کریں گے تو ایک سو باتیس فٹ آ جائے گی یہ ہمارا فریکشن لاز بھی معلوم ہو گیا ہمیں ہیڈ لاز بھی معلوم ہو گیا درائنگ میں جائیں گے ایک سو دس نوڈ فائی آلی لوکیشن ہے تو یہ دھائی سو پہ یہ ایک سو دس یہ پریشر آ گیا تو ہیڈالی کلکولیشن میں آتے ہیں ابھی پھر کیونکہ یہاں پر اس کو بیلنسنگ پھر کرنا ہے اس وجہ سے کرنا ہے درائنگ میں دیکھیں یہاں پر کیونکہ پانی یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے بارہ سو چھالیس جا رہا ہے اور پھر یہاں پہ بھی جا رہا ہے تو یہاں اس لوکیشن پہ بی آلی لوکیشن پہ تو واپس ہیڈالی کلکولیشن میں آتے ہیں فائی بی تو فارمولا ڈالا ہوا ہے آٹومیٹک ہمیں ویلیو مل گئے جو اوپر آلا فلو اے بی پاتھ کا جو پریشر تھا اور یہ آلا پریشر اور پلس دھائی سو فلو تو ان کو فارمولے سے ہمارا یہ دھائی سو کی جگہ پہ دو سو چارس پائنٹ فائی سیون یہ ہمارا بیلنسنگ کا فلو آ گیا اس کے بعد آتے ہیں بی سی پاتھ پہ بی سی پاتھ کون سا ہے ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں یہ بی سے سی تک یہ آلا پاتھ ہے اس میں لیند جو ہے چالیس فٹ ہے اور ڈرائنگ میں آتے ہیں بی سی تو اس میں جو ٹوٹل فلو کتنا ہوگا ایک ہزار چارسو پچانوے تو اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں جو پہلے آلا ہمارا بیلنسنگ آلا فلو تھا ایک ہزار دو سو چالیسا تھا اور یہ ہمارا بیلنسنگ آلا فلو ابھی جو آیا دو سو انچاز ان دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارا ابھی جو لیٹس فلو ہو گیا وہ چودہ ایک ہزار چارسو پچانوے پوائنٹ سکس فائے ہو گیا تو یہاں پر پائپ کے ڈائے چھ انچے اور لیند جو ہے چالیس فٹ ہے وہاں پر ٹی جو ہماری لگ رہی ہے کتنی لگ رہی ہے ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں تو یہ ہماری ایک ٹی لگ رہی ہے تو اس میں ایک ٹی ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور ٹی چھ انچ کی اس کی ایکیو لیند جو ہے تیس فٹ ہے تو یہ ٹوٹل لیند ہمارے ستر فٹ ہو گئی تیس فٹ ہی ہے اور چالیس فٹ ہی ہے دونوں کو ایڈ کیا ستر ہو گئی یہ فارمولے جو ہمارے ڈلے ہوئے تو یہ ہمارے کونسا فارمولا یہاں پر ڈلا ہوا ہے جو فریکشن لاز کا ڈلا ہوا ہے اور یہ آلا فارمولا جو ہے ہیڈ لاز کا ڈلا ہوا ہے تو ہمیں ٹوٹل پریشر ہمیں یہ ایک سو پندرہ معلوم ہو گیا کہاں کا نوٹ بی کا اس کے بعد آگے آتے ہیں جو یہ ہمیں چودہ سو پچانوے جو فلو ہے ہمیں بی سے سی معلوم ہو گیا سی سے ڈی بھی وہی سیمی فلو ہوگا ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں تو یہ جو بی سے سی جو فلو تھا وہی سیم یہ پم کے ڈسچارج پر تو وہی فلو ہوگا چودہ سو چانوے فلو ہوگا اور اس کی لیند جو ہے دس فٹ ہے تو یہ سیمی فلو ہے ڈایا ہمارا چھے انچے اور پائپ کی لیند جو ہے دس فٹ ہے یہاں پر ایک ٹی لگ رہی ہے تو میں یہ ٹی کروں گا ایک ٹی ڈال دیتا ہوں سونگ چیک وال پم کے ڈسچارج پر ایک چیک وال لگ رہا ہے اور گیٹ وال لگ رہا ہے وہ بھی ایک لگ رہا ہے اگر ایک دفعہ ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں تو یہ پم کا ڈسچارج ہے یہاں پر ایک چیک وال بھی لگ رہا ہوگا ہے اور گیٹ وال جو اس وال بھی ہے اور یہ اوپر ٹی بھی ہے تو یہ ویلیو میں نے اس میں تینوں ڈال دیا ٹیبل میں دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ کر اس میں میں نے فیڈ کی ہوئی ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دس فٹ یہ ہوگیا اور سب کو ویلیو کو آپ اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹل لیندھ ہماری پچھتر فٹ ہوگئی تو ہمارا جو ہے یہ جو ہیڈ لازز یہ ہمیں معلوم ہوگیا فریکشن لازز یہ معلوم ہوگیا ہیڈ لازز یہ ہوگیا اور ٹوٹل پریشن لازز ایک سو اکیس اشارہ تھری ٹو ہماری معلوم ہوگیا تو یہاں پر نیچے آتا ہوں میں اگر اس کو آپ بار میں کنورٹ کریں گے اس کو میں یہاں پر آپ کو لکھ لیتا ہوں ایک سو اکیس اشارہ تھری ٹو ایک سو اکیس اشارہ تھری ٹو کو اگر پائنٹ زیرو سکس ایٹ نائن سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ویلیو آپ کو بار میں آ جائے گا یہ میں نے فارمولا ڈالا ہوا ہے تو یہ کنورٹ بار میں ہو گیا تو ایٹ پائنٹ تھری سکس ہمارا بار میں ہو گیا اور یہ پائنٹ زیرو سکس ون پی ایس آئی پائنٹ زیرو سکس ایٹ نائن بار کے برابر ہوتے یہاں پر بھی میں نے کنورجن لکھی ہوئی ہے تو جو ہمیں یہ جو معلوم پریشر ہو گیا ایک سو اکیس اشارہ تھری ٹو یہ پی ایس آئی یا بار میں ایٹ پائنٹ تھری یہ ہمیں پریشر فریکشن لازز جو پائپ اور فٹنگ تھے اس کے معلوم ہو گئے اور ریزیڈل پریشر ہم نے ڈالا تھا یہ تین پریشر ہم نے ایڈ کیے تو یہ ہمیں پریشر معلوم ہو گیا ہمیں اسٹیٹک پریشر معلوم نہیں ہے تو وہ معلوم کرنا ہے اسٹیٹک پریشر ہمارا ٹو پائنٹ نائن فور آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے ہماری جو پائپ کی ہائٹ ہے نائنٹی ایٹ فیٹ ہے گائنگ میں جاتے ہیں تو یہ پائپ کی ہائٹ جیسے یہاں پر یہ گیارہ فٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کا مطلب ہے اٹھاسی ہو گئے اٹھاسی کی یہ ہائٹ ہو گئی اور یہ اس کے دس فٹ یہ ہو گئے اٹھاسی ہوتا اٹھانوے تو اٹھانوے نائنٹی ایٹ فیٹ جو ہماری بلنگ کی ہائٹ ہے ہائٹ کو اگر آپ اگر بار میں کنورٹ کریں گے تو اس کو نائنٹی ایٹ کو پائنٹ زیرو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو ویلیو بار میں آ گیا اگر یہ فورٹین پائنٹ فائر کو بار سے ملٹیپلائے کریں گے تو پی ایس آئی میں فورٹی ٹو پائنٹ سکس تھری پی ایس آئی آ گیا تو یہ ہمارا جو پریشر تھا لاسل جو فٹنگ کے تھے پائپ کے تھے اور ریزیڈل پریشر تھا اس کا یہ ہمیں پریشر معلوم ہو گیا یہ اسٹیٹک پریشر معلوم ہو گیا اور اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل پریشر آئے گا ٹوٹل پریشر کتنا آ رہا ہے تو وہ ہمارا 11.3 بار آ رہا ہے اگر اس کو کنورٹ کریں پی ایس آئی میں تو وہ 163.84 پی ایس آئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا جو ہمیں پمپ لگانا ہے وہ اس کا ہیڈ پریشر 13.3 بار ہوگا جب پی ایس آئی میں لینا ہے تو 163.85 پی ایس آئی لینا ہے اگر فٹ وارٹر کالم میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ 377 فیٹ وارٹر کالم ہوگا اور پمپ کا جو فلو ہوگا وہ کتنا ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پر معلوم کیا ہے 1495 جو پمپ کا فلو کیپسٹی ہمیں 1250 جی پی ایم لینی ہے انسٹیڈ آب 1496 کے جی پی ایم کے اس وجہ سے لینی ہے ایس پر این ایف پی ایف فورٹین میں لکھا ہوا ہے اگر میکزیم فلو شل نارڈ بھی ایکسیڈ 1250 تو پمپ کا جو فلو ہے 1250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے فار نان اسپیکلر بلڈنگ اگر آپ کی بلڈنگ میں انسپیکلر نہیں لگے ہوئے ہیں تو اس صورت میں 1250 سے فلو زیادہ نہیں لینا چاہیے تو ابھی آپ کو معلوم ہوگا جو پمپ کا جو ہیڈ پریشر ہوگا 11.3 بار ہوگا اور پمپ کی جو جی پی ایم ہوگے وہ 1250 جی پی ایم ہوگا تو ہمیں ہیڈ جو ہے فائر پمپ کا معلوم ہوگیا دوستو امید ہے کہ یہ ہیڈرالک کلکولیشن جو ویٹ اسٹینڈ پائپ کلاس 3 کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ